حمد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے محمد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین مرتبہ جھوٹ بولا تھا تو ان میں سے خالص اللہ عز و جل کی رضا کیلئے تھے ایک تو ان کا فرمانہ بطور توریہ کے کہ میں بیمار ہوں اور دوسرا ان کا یہ فرمانہ کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور حضرت سارہ کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے پھر آپ سارہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو اس لئے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں پھر اس ظالم نے حضرت سارہ کو بلوایا اور جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن فوراں ہی پکڑ دیا گیا پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اس مسیبت سے نجات دے میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس مرتبہ بھی اسی طرح پکڑ دیا گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا سارا نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا اس کے بعد اس نے اپنے کسی خدمتگار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو یہ تو کوئی سرکش جن ہے جاتے ہوئے سارا کے لیے اس نے حاجرہ کو خدمت کے لیے دیا جب سارا آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر یا یہ کہا کہ فاجر کے فریب کو اسی کے موں پر دے مارا اور حاجرہ کو خدمت کے لیے دیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ اے بنی ماہ السما اے آسمانی پانی کی اولاد یعنی اہلِ عرب تمہاری والدہ یہی حضرتِ حاجرہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھاون